آج بارہ نشی کے پہڑیا اشتیت HDFC بینک پہڑیا برانچ کے نیتر میں بلٹ ڈونٹ کا کاری کرم کیا گیا جس میں مسن سماج سیوہ سنگڑن کے راشتی ادھیک ڈمپی تیواری بابابا ان کے ساتھ ہی وہ انمیے لوگوں دوارہ بلٹ ڈونٹ کیا گیا HDFC کے مینجر نے بھی اپنا بلٹ ڈونٹ کر کاری کرم میں آئے لوگوں کی ارجہ کو بڑھا ہوا دیا اور سماج کے پڑتی ایک سندیج دیا کہ سماج کے ہر ورگ کے لوگوں کو اپنا بلٹ ڈونٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں لوگوں کی مدد ہوتی ہے کاری کرم کے دوران مسن سماج سیوہ کے راشتی ادھیک ڈمپی تیواری نے بتایا کہ اس وقت جو ڈینگو کا پرکوب بڑھتا ہوا ہے ڈینگو کے مریض اب بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چاہیں چھوٹی سنستہ ہو یا بڑی سنستہ ہو سب ہی غریب لوگوں کی مدد کریں ہمارا کام سماج کی مدد کرنا ہے واران اسی سے جنیت خان بیرو ریپورٹ لائب ابھی تک میرا نام واران بانسر ہے اور میں ایش دیف سی بینک بانڈے پور شاکر کا شاکر پرمندر کی یہ کاری کرم یہاں پہ ایرکت کان شور کا حضور کیا گیا ہے یہ ایک چھوٹی سی پوشش ہے ایش دیف سی بینک دوارہ اپنی سوسائٹی کو کچھ دینے کی اور یہ ایک چھوٹی سی پہل ہم نے کری ہے جس میں ہم ہم ہمارے ایک تک کے انپلائیز اور ساتھ ساتھ ہمارے آسکار کاسٹومرز اور ہم کسی بھی نورمال پبلک کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے حساب سے اپنی اچھا نوزار ڈونیٹ کریں اور سوسائٹی کے کام آئے ہیں کیا سندیش جاتا ہے؟ سندیش ہم یہی دینا چاہتے ہیں صحیح کو کہ آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہو اور کسی نہ کسی طرح آپ کو بھی سوسائٹی کے برطی بھی آپ کی ذمہ داری ہو اور اس ذمہ داری کو ہر ایک وقتی کو پورا کرنا چاہیے اور اسی صندر میں ہماری ایک چھوٹی سی بہل ہے کیونکہ اسڈیش بینک یہ بہل کر رہا ہے اب تک کہاں کہاں کر رہا ہے؟ جیسے کہ آپ کو مسٹر خوشاشوٹی نے بتایا کہ ہم نے اسڈیش صدایتی شاکاؤں میں کرکرم کیا ہے اور سال در سال ہر سال اور ہر چھوٹی لمائنوں میں ہمیں کرتے ہیں ایسے کہ آج یہاں پہ آئی جب ہو رہا ہے کل ہماری باتایاں ہماری برانچ میں ہماری وہاں پہ اس شروعیٹ شروع کا آئی جن ہوگا تو یہ ہم لوگ ریگولر بیسس پہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بیچھے جو میں نے آپ کو پھر سے بتایا کہ ہماری ایک چھوٹی سی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی کو کچھ کچھ کسی نہ کسی روز میں کچھ امومنس کر سکتے ہیں تو کہ یہ کارکرم جو سی براغس میں ہمیں کیا جا رہا ہے یا پھر ایس ڈیسے کی بہل ہے یہ آپ کے ہر ڈیسے کی بہل ہے ہر ڈیسے کی بہل ہے سوٹیز میں ہر ڈیسے کی بہل ہے اور اس میں ایک بہل ہے ایک ایسے اکی ایسے گوشش ہیں مجھے راستیا دھکش مشل سماسیہ آج کس طرح کہ آپ کے کارکرم کیا جیا ہے آج ڈیسے پہاڑیاں دانس کی دولہ جس میں ہم لوگ بھائی اور مشل سماسیہ سے بلڈ ڈونٹ کے کارکر میں ہمارے یہاں پر دیکھنے کے ملا تھا ابھی بھی ہے تو آگے آنے والی ایسی کوئی بیماریاں ہوں ہم لوگ پہلے سا ہی تیار بیٹھے ہیں لیکن دیکھا کہ جب ڈینگو کے مریض زیادہ چل رہے تھے اس وقت اس طرح کوئی کارکر میں تھا جبکی بلڈ کی ضرورت اس وقت زیادہ بولی نئی پتھرکار مہتے میں پہلتا دوں کہ جب ڈینگو کا زیادہ پرکھوڑ تھا تو میری سنسٹھا کاریباً پیسٹ یونٹ ڈینگو میں ہم لوگوں کے لئے کھڑے تھے کہ سماعت میں ہر طریقے سے کھڑا ہوگا کہ سب کے صحیحوں کے لئے کھڑا رہوں اور آگے کام ور کرتا رہوں جہاں تک ہی آج کی بات آج کی بات ہم لوگوں کا حدیث یہ ہے کہ سماعتکتہ کی اثر پریہ بات سبی کے پاس پہنچے کی مانو ہیت کے لئے صدو سب کو کھڑا ہو رہنا چاہیے آپ کا بریجے میں بی اچھو بلڈ بینک سے آشتو سنگھ ہمارے ساتھ جو ہے ڈکٹر ایرخان اور آکیش جی ہیں اور ہم لوگ جو ہے یہاں ایس ڈی ایف سی کے سوجینے سے بلڈ ڈینیشن کیمپ لگوان رہے ہیں اور جیسی شروعات ہوئی ہے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اور آگے تک جائے گا بیسکلی یہ جو بلڈ ہے یہ تھہلے سیمیا کے بچوں اور ہسپٹل میں جو بھی مریض جن کے پاس کوئی بلڈ ڈونر نہیں ہے یہ بیسکلی ان کو پریارٹی کے بیسس پہ یہ بلڈ پروائیٹ کیا جاتا ہے اور ایس ڈی ایف سی نے آبھی تک اس سیشن میں کریپے تین چار کیمپ ہم لوگ سے اسوسیٹ ہو کر کے انہوں نے کیمپ لگوایا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایس ڈی ایف سی کے ساتھ اس طریقے کے سمبند ہمارے آگے بھی بنے رہیں گے اور بلڈ ڈویوٹ کے سیکٹر میں ہم ایسے ہی آگے کام کرتے ہیں کیا بلڈ ڈونیٹ لوگ کرتے ہیں ان کی جانچ پلے کی جاتی ہے کہ کیسے ضرورت ہے جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا پہلے ہم لوگ ہیمو گلوبین اسٹیمیشن کرتے ہیں ان کا پاس شٹری لیتے ہیں ان کا ویٹ میجرمنٹ ہوتا ہے اور ان کی ساری ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتا ہے کہ پہلے وہ blood donate کبھی کیے ہیں یا پہلے ان کو کوئی کسی طریقے کے کوئی سمسیا تو نہیں ہے تو ہمارے blood bank کے طرف سے ایک questionnaire format دیا جاتا ہے جس میں سارے questions اس میں لکھے ہوتے ہیں اس questionnaires کو ہم لوگ پوری طرح سے یہ questionnaire ہے اس میں سارے questions لکھے ہوتے ہیں اور اس میں پوری طریقے سے سارے سوالوں کے جواب ہاں یا نامیں آپ کو دینے ہوتے ہیں اس کے بہاغ پر ہمارے جو ایکسپرٹائیل ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یو آر ایلیزبال اور نوٹ اور اس کے بات جو ہے آپ کا ڈونیشن ہم لوگ پرسیزے سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ donate کرتے ہیں انہیں کس طرح blood donate کرنے کے بعد کس طرح کا اپنا دھیان رکھنا چاہیے blood donate کرنے کے لیے جو آپ normal آپ کا جو routine work ہے وہ آپ routine work as usual کر سکتے ہیں ہم لوگ کی advocacy یہی ہوتے ہیں کہ blood donation کے بعد آپ کو 24 آور تک پانی جو ہے جیسے جیم ویم کرتے ہوں گے یا کہیں دوڑ وڑ لگاتے ہوں گے تو 24 گھنٹے تک اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے یہ ہماری advocacy ہے